ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے میں محمد عاصف کمال صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک جی ہاں میں آپ سے بتا دوں لکھیم پر کھیری کا وہ حادثہ جو کسانوں کے ساتھ منظر عام پر آیا ہے جبکہ بی جی پی میں شامل ایک منطری کے بیٹے نے کسانوں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس حادثے کو لے کر کے پوری دنیا میں مضمت کی گئی جبکہ کسانوں نے اپنے آندولن میں اور اضافہ کر دیا سرکار سے اس حادثے کے خلاف اپنی تمام ترباتوں کو رکھتے ہوئے سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھی ساتھ مرنے والوں کے لیے حکومت ہند کی طرف سے معاصلہ کا مطالبہ کیا ہے میں آپ سے بتا دوں لکھیم پر کھیری میں یہ حادثہ جو منظر عام پر آیا جس میں کہ بی جی پی کے منطری کے بیٹے نے کسانوں کو بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا ہے پوری دنیا کی توجہ اس طرف مفضول ہو گئی اور پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ حادثہ وائرل ہوا شوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا جبکہ گودی میڈیا کی اگر میں بات کروں تو گودی میڈیا ابھی بھی بی جی بی کے منطری کو بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جبکہ سچائی پوری دنیا جان چکی ہے کہ منطری کے بیٹے نے کسانوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑا حادثہ بہت زیادہ کسانوں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ کیا ہے جس کو کسان کبھی معاف نہیں کریں گے اور پوری دنیا کا کوئی بھی انسانیت کو فولو کرنے والا شخص معاف نہیں کرے گا میں آپ سے بتا دوں کسانوں کے ہت میں پوری دنیا بات کر رہی ہے کسانوں کے حوالے سے پوری دنیا اپنی آواز کو اٹھا رہی ہے وہیں آپ نے دیکھا درگائے علیہ حضرت کے عرص کی تقریبات میں یعنی عرص رضوی کی تقریبات میں جو ہنسہ منظر عام پر آئی ہے پرشاسن کو لے کر کے اور عوام کو لے کر کے تو کہیں نہ کہیں ایک بات یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ لکھیم پرکھیری کے اس حادثے کو بلانے کے لیے کہیں نہ کہیں بریلی کے اس حنسہ کو بہت زیادہ طول دیا جا رہا ہے جبکہ درگائے علیہ حضرت کے سجادہ نشین حضرت مولانا حسن میاں صاحب قبلہ نے حکومت ہنس سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس حادثے کے ذمہ دار نہیں پرشاسن اس حادثے کا ذمہ دار ہے پانسو لوگوں کے خلاف جو ریپورٹ درج کی گئی ہے وہ ریپورٹ واپس لی جائے ورنہ اس شاقہ نے آلہ حضرت جیل بھرو آندولن کو جاری کریں گے میں آپ سے بتا دوں تحریک رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے حضرت مولانا سلمان صاحب نے بریلی شریف سے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ پوری دنیا سے جیل بھرو آندولن کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اگر حکومت ہند نے پانسو لوگوں کے خلاف کی گئی ریپورٹ کو واپس نہیں لیا تو میں بتا دوں آپ سے کہیں نہ کہیں لکھیم پھر کھیری کے اس بڑے حادثے کو مدہ بناتے ہوئے اور بریلی شہر کے اس حادثے کو مدہ بناتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک مدے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ لگاتار گودی میڈیا تمام تربی جی پی کے نیتاؤ کے حوالے سے انہی کے حت میں بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایسے بہت سارے یوٹیورس حضرات اور بہت سارے ایسے چینلز کے جو سچائی کا پردہ فاش کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں میں آپ سے بتا دوں نیوز عوام تک کے مادیم سے اس پوری ریپورٹ کو آپ نے سنا ہے جیسے جیسے اور خبر منظر عام پر آتی رہیں گے ہم اسی پلاتفارم کے مادیم سے ہر ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے ملتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ